ہالو ایرون کیسے ہیں آپ سر ہاپ سچ ہوئیں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں جتنی میری ویڈیو بنتی ہیں ساری کمنٹس کے اوپر یا آپ لوگ جانسٹرگرام میں میسج کرتے ہیں یا پرسنلی جو میسجز آتے ہیں یا پھر جو سٹوینٹس آف لائن ہیں وہ کمنٹس میسج کرتے ہیں بولتے ہیں کہ سر کہ کس طریقے سے جو بننا ہے آپ بتا دیئے ریپورڈنگ کے جو پروسز ہے اور اس کے بعد جو ایشوز آتے ہیں سارے جو آپ لوگ فیس کرتے ہیں بلکل آپ لوگ میسج بھی کرتے ہیں اور اچھا بھی لگتا ہے سٹوینٹس جو کرتے ہیں اور جو پوچھتے ہیں آکے تو اچھا ہے کسی کے ہیلپ کرنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ہیلپ کر سکیں کس طریقے سے جو بھی ایشوز ہوتے ہیں سٹوینٹس کو فیس کرتے ہیں وہ ہم سے بلکل بولیں اور کس طریقے جس ہو سکتا ہے جس لیویل تک جا جا کے ہم لوگ ان کے ہیلپ کرتے ہیں تو بلکل اسی لیے جو ویڈیو منتی ہیں ابھی بھی جو ویڈیو منتی ہیں پروفارما کے اوپر بنی ہوئی ہے کہ بہت سٹوینٹس کنفیوز ہیں میسج بھی آرہ ہیں انشاء کے نام پر بھی آرہ ہیں کمنٹس بھی کرنا ہے کہ سر کس طریقے سے پروفارما جو ایٹ ہے بنے گا کیونکہ بارن کا ہمیں آئیڈیا نہیں ہے کتنی راشی ہمیں لگتی ہے کیونکہ سٹوینٹس ڈر بھی جاتے ہیں کہ بلکل کچھ لوگ بولتے ہیں کہ زیادہ لگیں گے بیس یا پچیز ہزار روپے آپ کے لگتے ہیں اور اگر تم سے وہ نہیں ہو پاتا کہ صحیح میں اسے لگتے ہیں یا نہیں لگتے کیونکہ امونٹ زیادہ ہوتا ہے تو بلکل میں یہاں کلیر کرنا چاہوں گا کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر آپ دیکھ رہا ہوں گے پروفارما ایٹ جو اوپن ہے اس میں آپ کو ایک سیٹ لیونگ بارن ضروری ہے سیٹ لیونگ بارن آپ کو ابھی فرسٹ راؤنڈ میں نہیں لگے گا اگر آپ اپگریٹ کراتے ہیں اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگے گا اگر آپ کالیج لے لیتے ہیں اگر آپ لوگوں کو کالیج آپ کے حساب سے مل گیا آپ کو لگتا ہے یہ کالیج مجھے ملنا چاہیے تھا اور آپ سیٹسفائیں اس کالیج سے تو آپ کو یہ دو بارن بنانا پڑیں گے لاسٹ ٹائم بھی اس کی ویڈیوز جل چکی ہیں وہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ایکسپلین بھی کرا گیا تھا کہ بارن بنائیں گے آپ بنا رہے ہیں تو یہ اگر نہیں بنائیں گے تو کالیج والے ایڈمیشن نہیں دیں گے آپ کو اور دن اگر آپ اس کو بارن پہ جو بارن میں جو کرائٹیریز دیئے ہوئے ہیں جو آپ کو کرنا ہے کالیج اس ختم ہونے کے بعد جو آپ کو کرنا ضروری ہے اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو اس کا جرمانہ ہے اس کے آپ کو چارجز یا پھر چارجز دینا پڑتے ہیں تو چارجز جو دینا پڑتے ہیں اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں دو سیٹ لیونگ بوئنڈ اگر آپ جو ہے سیٹ لیونگ بوئنڈ یہ سمجھ سکتے ہیں آپ کے سیٹ لیونگ بوئنڈ اگر آپ سیٹ لی لی ہے اور آپ چھوڑ دیتے ہیں وہ سے سٹوئنٹس کوئی سٹوئنٹ کرتے نہیں ہیں لیکن کچھ سٹوئنٹس کا حصہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کالیج میں سیٹ لی لی ہے کوئی سے بھی کالیج میں گورنمنٹ یا پرائیویٹ میں سیٹ لے چکے ہیں اس کے بعد پھر نہیں کرنا چاہتے آگے ایمی بیس تو اس میں آپ پہ جرمانہ لگی گا وہ جرمانہ کم نہیں ہے جرمانہ آپ کا تیس لاکھ روپے ہے تو اس سے کیا نقصان ہے کہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ نے سیٹ نہیں اٹھائی تو آپ سے بعد جو ڈیزرونگ سٹوئنٹ تھا جس کو نیٹ تھی سیٹ کی جو پڑھنا چاہتا تھا ایمی بیس کرنا چاہتا تھا اس سے کالیج نہیں مل پاتا تو یہ اس لیے جو ہے یہ راشی رکھی گئی ہے جرمانے کی طور پر تو مطلب آپ اس لیے میں لازٹ ٹائم بھی جتنی ویڈیوز بنائی تھی میں نے کہا تھا کہ آپ کو بہت سمجھداری سے کانسلنگ میں بیٹھنا ہے اور سیٹ آپ کو کالیجز جو سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کو کوئی غلط کالیج سلیکٹ نہیں کرنا جس میں آپ کو کچھ سٹرینڈ ایسے بھی ہیں کہ لوکیشن کے وائز بھی کالیج سلیکٹ نہیں کرتے تو بعد میں ایسیوز آتا ہے تو آپ جو ہے سیٹ چھوڑ نہیں سکتے یہ بارڈ اس کے لیے بنتا ہے تو پروفارما ایڈ آپ سمجھ گئے ہوئیں گے کہ پروفارما ایڈ آپ کو سیٹ لیونگ بارڈ کیلئے ہوتا ہے کہ کالیجز سے اگر آپ اپنے کالیج لے لیا ہے آپ نے ریپورٹنگ کر لیا ہے کالیج اٹھا لیا ہے تو آپ وہ سیٹ چھوڑ نہیں سکتے تو اس کا جو ایک بارڈ بنا کے آپ کو کالیج میں سمجھ کرنا پڑتا ہے وہ اس کی راشی جو ہے جو بارڈ راشی اس کی پوائنٹ فائف پرسینٹ بارڈ راشی میں نے آپ کو بتائی کہ جو بارڈ راشی ہے آپ کی وہ تیس لاکھ روپے تیس لاکھ روپے کا اگر آپ پوائنٹ فائف پرسینٹ کریں گے تو پنہ ہزار روپے لگتے ہیں تو پنہ ہزار روپے آپ کو جو ہے جمع کرنا پڑیں گے اس بارڈ کو بنوانے کے لیے تو آپ کوئی بھی نورٹری والے کے پاس جا کے کوئی بھی وکیل جو ہے میٹ نہیں ان کے پاس جا کے آپ جائیں گے تو ففٹین ٹاؤزن روپیز وہ آپ سے لیں گے اس چیز کے اور آپ کو یہ بنا دیں گے فارمیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین شوٹ پر لے سکتے ہیں یا پرو فارما آپ کو معلوم ہے آپ کو مل جائے گا سائٹ ڈی ایمی کی سائٹ پر آپ کو یہ پرو فارما مل جائے گا پورا پیڈیا داؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں سے بھی اگر آپ سکرین شوٹ لینے چاہتے ہیں تو بلکل اسٹرین لے سکتے ہیں اس سے اس میں جو ہے مورن کی اگر آپ کو پوری ڈسکرپشن کے ساتھ اگر ویڈیو چاہیے تو پیچھے آپ اسٹرول کریں گے تو بلکل آپ کو پوری مورن کی ویڈیو بنی بھی ہے اس کا میں اسکرین وہ شوٹ بھی بنا کے رہوں گا آپ لوگوں کو اسی رہے گا وہ شوٹ کے ڈسکرپشن میں جو ہے اس کا لنگ ڈال دوں گا تو وہ جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں مورن کی دین آپ اسے پڑھیں گے تو نیچے ایک اور چیز ہے تو اس کے اندر جو ہے دو چیزوں کا آپ کا مورن ہے ایک تو میں نے بتا دیا آپ کو سیٹ لیونگ کا and then سیکنڈ جو مورن بنے گا یہ آپ کا بنے گا گرامگین میں ورک کرنے کے لیے ایک سال جو ہے آپ نے آپ کو سرف کرنا پڑتا ہے سرویس دینی پڑتی ہے سیوہ کرنی پڑتی ہے گرامگین میں جا کے اس کو آپ کو ضروری ہی کمبلسوری ہے آپ ایمی بیس کرنے کے بعد جو بھی سٹرینڈ ایمی بیس کر رہا ہے تو ان کو بھی جو ہے جا کے وہاں پر سرف کرنا پڑتا ہے تو اس کی جو راشی ہے اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ کو دس لاکھ روپے کا جرمانہ دینا پڑتا ہے تو دس لاکھ روپے کا پوائنٹ فائف پرسنٹ کریں گے تو آپ کو پاس ہزار روپے تو یہ جو مانڈ ہے یہ پاس ہزار روپے کا آپ کو دینا پڑتا ہے تو ٹوٹل میں نے آپ کو بتایا پانہ ہزار اور پاس ہزار باقی جو فیز لگتی ہیں نوٹری والوں کی وہ لگتی ہیں اس کے اندر اس میں ایک چیز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سال کا جس کا ہے اس میں جو ہے ایک سال جو جس کو کرنا ہے سرف اگر نہیں کرتے ہیں آپ تو دس لاکھ روپے کا جرمانہ ہے اور پاس لاکھ روپے کا پی جرمانہ ہے جو اس جیسے سے بلون کرتے ہیں اس میں یہ ہے اگر آپ نے اس میں آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ کا گورنمنٹ کالج سے ہے یہ اور دن گورنمنٹ کالج کے ساتھ آپ نے سکولرشپ نہیں لی جب یہ آپ کو ایک سال کا جو ہے سرف کرنا پڑتا ہے گرامیر میں اگر نہیں کرتے ہیں تو دس لاکھ روپ اور پاس لاکھ روپ جرمانہ لیکن اس میں دو چیز سمجھنے کی چیز یہ ہیں اگر آپ نے گورنمنٹ سے آپ نے ایم بی بیس کر آئے بڑھ آپ نے سکولرشپ لیئے سکولرشپ لیئے جو بھی آپ نے لیئے اس کے اندر جو بھی آپ نے لیئے مہداوی چاہتر لیئے جنکل نیان لیئے جو بھی آپ نے لیئے اگر آپ نے سکولرشپ لیئے تو آپ کو دو سال کا جو ہے سرف کرنا پڑایا گرامیر میں اگر آپ نے گورنمنٹ سے کالیج سے کیا ہے اگر نہیں کرتے ہیں تو دس لاکھ روپے کا آپ کو بکتان دینا پڑے گا اور ایک چیز اور ہے اس کے اندر اگر آپ نے پرائیویٹ کالیج سے کرایا پرائیویٹ کالیج کوئی بھی ہو جس ایم پی والے سننا ہے تو چرائیو اس کے بعد پھر ایوی ایشری اور ایوی اندو آرڈی آرڈی جس بھی کالیج سے آپ نے کرا ہے اگر آپ نے کرا ہے تو آپ کو پاس سال جو ہے سرف کرنا پڑیں گے گرامیر میں اگر نہیں کرتے ہیں تو آپ کو پچیس لاکھ کا بکتان دینا پڑے گا تو یہ سب لکھا ہوا ہے اس کے اندر آپ جب بھریں گے اس کو سکولرشپ جب آپ مان بھریں گے تو آپ یہ سب پڑیں گے آپ کو پتا چلے گا کیا کیا چیزیں اور بہت سو سٹوڈنٹ سمجھ نہیں پاتے تو اس لئے اس میں ایکسپلین کرا ہے میں نے اس کو یہ ابھی اور پارٹ بچائے ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو ایک کام کرتے ہیں اس کو پارٹ ون کر دیتے ہیں ابھی جو ہے نیکس آپ کو جو ہے پارٹ ٹو میں اور ایکسپلین کر رہا جائے گا اچھے سے اس کے اندر آپ کو یہ بھی ایکسپلین کرنا ہے پروفارما نائن کیا ہے اس کے بعد اس کو اور اچھے سمجھانا ہے کیونکہ اس کے اندر اوپر آپ دیکھیں گے سیٹ لیونگ بوائنڈ کے اندر بھی کچھ چیزیں اور ہیں اگر آپ نے اگر پرائیویٹ سے کرا ہے یہ گورنمنٹ سے تیس لاکھ روپے کا جرمان ہے اگر پرائیویٹ سے کرا ہے اور آپ نے تیاغ پتر دیا ہے مطلب آپ نے کالج نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو فل فیز دینی پڑتی ہے تو وہ بھی جو ہے آگے پورا ایکسپلین کیا جائے گا پارٹ سیکنڈ میں تو بنے رہے ہیں چینل کے ساتھ تھانکیو سو مچ